اکتیس جولائی کو میری موت واقعہ ہو جائے گی میں مرنے جا رہی ہوں اور عمران خان تم سے گزارش ہے کہ میرے جنازے پر لازمی آنا لالا رکھ نے عمران خان صاحب کے نام پیغام دے دیا میں نے کہا جی مجھے کینسر ہے تو مجھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ آپ شرک کر رہی ہیں نعوذب اللہ نعوذب اللہ مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ کام کرے گا میں نے تو اس کو اجازت نہیں دی تھی بغیر میری پرمیشن کے آپ نے یہ کام کیا الحمدللہ میں برکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے یہ یوٹیوبرز نے آپ کو گسایا اسلام علیکم میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی ٹرنگ ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں لالا رکھ صاحبہ میس پیکے خاتون کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں یہ ایک بیل لاؤن پرسنیلٹی ہیں اور اب تو دیکھتے دیکھتے یہ سلیبٹی بھی بنتی جا رہی ہیں میں گھر میں بیٹھا سوشل میڈیا سکرول کر رہا تھا کہ میری نظر سے ایک تھم نیل گزرا یوٹیوبر جس پر لکھا ہوا تھا کہ اکتیس جولائی کو میری موت واقعہ ہو جائے گی میں مرنے جا رہی ہوں اور عمران خان تم سے گزارش ہے کہ میرے جنازے پر لازمی آنا لالا رکھ نے عمران خان صاحب کے نام پیزام دے دیا تو آئی واز لائک کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے نکال کی اور کہا کہ آپ واقعی مرنے لگی ہیں شاکنگ تھا کہ ایک بندہ خود اپنی مرنے کا دن کیسے بتا سکتا ہے میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جیسے صدو موسے والے نے 295 اور 295 اور اسی طرح یہ بھی شاید پاکستانی صدو موسے والا بننے کی کوشش کر رہی ہیں میں نے فون کیا دن انہوں نے کہا بھائی وہ کچھ معاملہ اور ہی تھا لیکن یوٹیوبرز نے صرف کلک بیٹ لینے کے لیے تھم نیل پر کچھ ایسے الفاظ لکھ دیئے تو کیا یہ کہانی ہے انہی سے جانتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں ریحان میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا میرا یہ خیال تھا جب یہ سٹارٹ ہوا یوٹیوب کے سیشنز اور مجھے جو بھی کال کرتا تھا یقین معنو میں تو نہ شجرہ نصر پوچھتی تھی نہ میں خاندان پوچھتی تھی نہ میں ان کے والد کا نام پوچھتی تھی میں سب کو عزت دیتی تھی اور سب کو کہتی تھی کہ جی آجیں انٹرویو کر لیں کیونکہ میرے اندر کوئی غلازت نہیں ہے کوئی ایسے میرے ہیڈن سیکرٹس نہیں ہیں جو میں پکروں کہ یہ نہ آؤٹ ہو جائے یا وہ نہ آؤٹ ہو جائے مگر ابھی ریسنٹی اس لڑکے نے جو کام کیا ہے میں اس کا نام بھی نہیں لوں گی میں اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں اس کا نام لوں اس انٹرویو کی دوران اس دن میرے تین انٹرویوز انہوں نے کیے دعا زہرہ پہ تھا حکومت پہ تھا جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں عمران خان آئے گا تو کیا ہوگا نواز شریف آئے گا تو کیا ہوگا وہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا جی مجھے کینسر ہے تو مجھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ اچھا چلی یوں کرتے ہیں کہ ایک نہ آپ کا انٹرویو کر لیتے ہیں وہ جب آپ مجھے کہیں گی نا جب آپ مجھے کہیں گی جب آپ لاسٹ ٹیجز میں ہوں گی کیونکہ دیکھیں موت کا ٹائم اللہ کو صرف پتہ ہے ڈاکٹرز آپ کو ایک اندازن ٹائم دے دیتے ہیں جی آپ کی زندگی چھ مہینے دو مہینے برین ٹیومر ہوتا ہے ہارٹ کا پرامل مترکت ہے جی اتنا رہیں گے میرے مامو ڈائلیسز پیتے چودہ سال ہو رہے ہیں میری خالہ ان کو کینسر ہے سات آٹھ سال سے میری کازن ہے اس کو کینسر ہے اس کو بھی پانچ سال ہو گئے ہیں تو اس طرح اس کوئی اگزائٹ ڈیٹ کوئی بھی نہیں دیتا کہ میں نے کہا ہوں یہ اس نے تھم لگایا ہے آپ پورا انٹرویو دیکھیں اس میں کہیں بھی نہیں کہا اس نے مجھے اینڈ آف جولائے کہا ہے اگر اینڈ آف جولائے کو اس نے اکتیس جولائے لکھ کے ڈال دیا ہے اب پوری دنیا سے میرے لئے دعائیں آ رہی ہیں ریسپیکٹ آ رہا ہے میرے لئے انکوائریز آ رہی ہیں الحمدللہ لوگ مجھے اتنی عزت اتنا پیار قسم خدا کی کل میں نے ایک میسیج پیدا رہا ہاں میں رو پڑھی اس بچی کو میں نے روتے ہوئی جواب دیا میں نے کہا آئیم سوری بیبی تمہارا دل دکھا کہ آئیم گوئنگ باٹ دیکھو جانا سب نے ہے بگر یہ میری خالہ مجھ سے خفائیں تم نے کیا کیا میرا خاندان والے ساری فیملی ادھر ادھر اطلب ہے اس کو اکتیس جولائے اس کو کیسے پتا ہے کون سی ڈیڑھ میں سے مرنا ہے آپ شرح کر رہی ہیں وہ یہ سوچ رہی ہوں گے نعوذباللہ نعوذباللہ یہ تو تب انسان کہتا نا خدا نہ خواستہ میں خودکشی کا کوئی پلان بنایا کہ میں نے زہر کی گوئی کھا کے میں آہ مر جاؤں گی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور بہت جگہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے ڈرو ان لوگوں کی بدعا سے جو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتے لیکن ان کے دل سے تمہارے لئے ایک بدعا نکلتی ہے جیسے کہ دعا ماں کی دعا یا سچی دعا سات آسمان پھاڑ کے اللہ تک پہنچتی ہے نا ایسی ہی بدعا بھی نا جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے انجانے میں مطلب مجھے تو ہی پتہ تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ کام کرے گا میں نے تو اس کو اجازت نہیں دی تھی بغیر میری پرمیشن کے آپ نے یہ کام کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا کہ میں تو ان لوگوں کو اپنے گھر میں اندر آنے بھی نہ دیتی یہ میرا گھر ہے اس کی سینکٹیٹی ہے آپ میری بستر پہ بیٹھے آپ کے جو کیمرہ والے ہیں وہ میرے بیٹ پہ بیٹھے ہیں اپنے بیڈروم میں کسی کو بلانا میں اس کے میں نے آپ کو اتنی عزت دی اس کے بازہ میں ساتھ یہ کام کریں اور انہوں نے کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان میرے جنازے پر لازمی آنا یہ کیا سین ہے یہ دیکھو لوگ سمجھ رہے کہ آپ پبلسٹیٹی سٹنٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے مرمری بھی ڈیڈ باڈی ملاقات کرنے ہیں وہاں نہیں میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس کچھ پرسنل میسیجز ہیں اور یہ میں پچھلے آٹھ انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں کہ عمران خان کے پی اے مجھ سے کال کر لیں کسی بندے نے مجھے کال کر کے ان کے لیے میسیج دی ہیں میرے پاس اپنے ذاتی نہیں ہیں جو میں انہیں پاس آن کرنا چاہتی ہوں اور اس لیے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میرے جانے سے پہلے ایک دفعہ کرنا میرا کوئی انٹریسٹ پرسنل نہیں ہے کہ میں ان سے ملوں مطلب اچھے انسان ہے اللہ انہیں خوش رکھے زندگی دے لوگ سمجھتے ہیں میں پی ٹی آئی کی بڑی فہم ہوں پتہ نہیں سٹرانگ سپورٹر ہوں اور میں پی ٹی آئی کے پیچھے ہوں گا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بہتری ملے کوئی پڑا لکھا شخص ہے اچھے انسان آئے صرف اس لیے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اور وہ آپ ڈسکس کر رہی ہیں تھی کوئی بیماری ہے آپ کے ساتھ وہ کیا ہم آج رہے ہیں اس کو یہی دفعہ دیتے ہیں آج وہ کوئی نہیں ہے آپ بلکل ٹھیک ہیں ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے یہ یوٹیوبرز نے آپ کو اکسایا نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے ہے میں بیمار ہوں اس کے علاج بھی نہیں ہے پاکستان میں میں نے ایک آدھ کومنٹ پڑھا اسی ویڈیو کی نیچھے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں انہوں نے مال بغیرہ ڈور لیا لوگوں سے پیسے پسے لے لیے اور اب انہوں نے ایک پریڈکٹ کر دی ہے کہ میں 30 جلائی کو دنیا فانی سے کچھ کر رہی ہوں اور یہ گائب ہو جائیں گی تو ریحان پتہ کیا تو کیا میں بلک مانی وائٹ کر رہی ہوں لوگ یہ سوچ رہے تھے اچھا پتہ کیا کرتے ہیں آج سے جی ریحان کے ثرو میں بتا رہی ہوں میری فیز ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ میں نے تو جانا ہے جدی جدی پیسے جمع کروں کم از کم کروڑ تو ہونے چاہیے مرے پاس اتنی تھوڑی سی اللہ سے قسم خدا کی کبھی زیادہ پیسہ نہیں مانگا ابھی جب پیسے آتے ہیں میں گنتی رہتی میں دیکھتی رہتی میں لوگوں نے اللہ کو دینا انہوں نے آگے سے مجھے ہی دینا ہے جو پیڈکشن کرواتے ہیں جی تو ناظرین ناظرین میں بھی پریشان ہو گیا تھا میں نے انہیں کال بھی کی کہ یہ کیا معاجرہ ہے آپ کہاں جا رہی ہیں تو آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے کہ یہ کہیں بھی نہیں جا رہی ہیں اور جن لوگوں نے انہیں ایڈوانس فید دی ہوئی ہم کا کام ضرور ہوگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی